اس خوبصورت سیاہتی مقام کے قریب واقعے مشک پوری پائپ لائن ٹریک ملکی وغیر ملکی سیاہوں کی توجہ کا مرکز ہے ڈونگا گلی سے ایوبیا اور مری تک جانے والا یہ پائپ لائن ٹریک جو آج بھی خانسپور، ایوبیا اور مری شہر کو پانی فرہم کرتا ہے آہو گل کے قریب پہاڑوں کا سپے گلیات میں روان سال فروری اور مارچ میں سنو فال کے کئی سپیل دیکھنے میں آئے اور برف باری کے دوران برف باری کے شوکین سیاہوں کی بڑی تعداد نے یہاں کا رخ کیا یہی وجہ ہے کہ گلیات ڈیولیمنٹ آتھارٹی ٹورس جنکشن ڈونگا گلی پر بنیادی سیاہتی سہولیات کی فراہمی کے لیے پرعزم ہے کیونکہ اس خوبصورت سیاہتی مقام کے قریب واقعے مشک پوری پائپ لائن ٹریک ملکی وغیر ملکی سیاہوں کی توجہ کا مرکز ہے ڈونگا گلی سے ایوبیا اور مری تک جانے والا یہ پائپ لائن ٹریک جو آج بھی خانسپور، ایوبیا اور مری شہر کو پانی فراہم کرتا ہے یہ ٹریک ڈونگا گلی میں مری روڈ پر مشک پوری پہاڑ کے دامن میں نتیا گلی سے چند میل کے فاصلے پر واقع ہے یہ اس وقت ہمارے ساتھ ہم یہاں گلیات میں ڈونگا گلی کے مقام پہ رہے ہیں اور لیاقت کے لیے یہ لوکل ٹورسٹ گائیڈ ان سے بات کریں گے لیاقت بتائیے کا اگریز کے طور کے کون کون سے ٹورسٹ ٹریک ہیں اور ان کے نام کیا کیا ہیں اور کہاں کہاں ان خوبصورت وادیوں سے ہوتے ہوئے جاتے ہیں وہ پائی پلین ٹریک ہے چار کلیمٹر انیس سو بتیس کا بنا ہوا یہ انگریز نے بنایا تھا جہاں سے یوبیا سے یوبیا سے کھارا گل تک جاتا ہے اس کے بعد بہت خوبصورت ٹریک ہے جو بھی آئے ویلکم خوشی سے آئے ڈونگا گلی اور نتیا گلی کا وزٹ کرے لائز فڈیان گلی اس کے بعد جہاں سے مشپوری ٹریک ہے ہے وہ چار کلیمٹر کا ٹریک ہے وہ بھی خوبصورت ہے نیشنل چڑھائی ہے اس کے بعد واپسی کا ٹریک کرنا چاہے تو واپسی لا لزار نتیا گری بھی جا سکتے ہیں واغ شدہ یونگانی ڈینگانی تریک ہے میرین یونگانی چار گھنڈے کی آئی کی ہے وہ ٹریک ہے یہ بھی ورلڈ پر مدجاڑ کا جو Burada ڈالانا 500 فٹ کی بلندی ہے وہاں سے آگے نکلا جائے تو ڈگری بنگلا نام سنا ہوگا وہاں پہ ہمارا ہشٹے ہوتا ہے وہ میرن جانی سے چار گھنٹے کی آئیکنگ ہے اس کے بعد آگے چرجیں بیرم گلی گاؤں آتا ہے بیرم گلی سے نکلتے ہوئے جائیں تو اوپر تھنڈیانی کو نکل جاتا ہے تھنڈیانی ٹریک یعنی تین سے چار دن کا ٹریک ہمارا ہوتا ہے اکسل میں ٹورسٹ گائیڈ ہوں میں اکسل لوگ لوگوں یہاں سے ڈونگا گلی سے تھنڈیانی تاک کتنے آرز میں بندہ پہنچ سکتا ہے تیکھیں جی ہائیکنگ والا بندہ ہو تو یہ انہوں دو دن بھی لگ سکتے ہیں اور راستے میں بیس کیم کر سکتا ہے بندہ یہاں پہ ہمارا جو ہوتا ہے میرن جانی کے ساتھ ہے اس کے بعد ڈگری بنگلا ہمارا جو دوسرا ہشٹے ہوتا ہے تیسرا جا کے سیل کوٹ گاؤں آتا ہے یہ تھنڈیانی کے قریب ہی آتا ہے وہاں سے چوتھی ہماری جو واپسی ہوتی ہے وہ ہماری ٹھنڈیانی پہ گاڑی ہمیں پک کرتی ہے اور وہاں سے ہمیں اپنا پیاد آنا پڑھتے ہیں یعنی دو دن ہمیں اپنا ٹھنڈیانی پہنچ سکتے ہیں جس پہ آدلین خوبصورت وادیوں کے نظارے کرتے ہوئے تینکیو ویری مچ جی